سب لائینوں کے سردار حیران ہے کرنا کیا چاہا تھا اور کیا ہو گیا کرنا کیا چاہا تھا اور کیا ہو گیا فخر سے اونچہ سردین کا ہو گیا تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و سنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لا محدود درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے بعد اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت میرے برادر اکبر حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ پیر محمد اشرف شاکر صاحب سیالوی دامت برکات و ملالیہ اور آپ کی دعوت پہ تشریف لانے والے تمام سعدات کرام علماء کرام مشایخ خیل سنت میری تحریک کے ذمہ داران عہد داران کارکنان بابا جی کے شیر مالک اپنے فضل سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے خطاب تو امیر محترم فرمائیں گے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم سارے حضرت کے منتظر ہیں میں چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر لوگ بیان کر چکے اور میرے بعد بھی آنے والے ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہیں میں چند باتیں آپ کے سامنے بحیثیت خادم دین مطین پیش کرنا چاہ رہا ہوں حسینیت اور یزیدیت کے درمیان تفریق سے پہلے نفس مسالہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اصل وجہ اختلاف ہے کیا علمہ مفتی عمران صاحب متمام جلیل و قدر علماء جو یہاں تشریف فرمائے ہیں نفس مسالہ کو سمجھیں کہ یزید کا اس بات پہ اختلاف نہیں تھا امام علی مقام سے کہ وہ آپ کو سردار جنت نہیں مانتا وہ آپ کو مولا علی شیر خدا مولا مرتضی مشکل کشاہ آپ کا لخت جگر نہیں مانتا یا سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہ آپ کا بیٹا نہیں مانتا حضرت امام حسن کریم کا چھوٹا بھائی نہیں مانتا رسول عربی کے کاندوں کا سوار نہیں مانتا رسول عربی نے جن کے لئے سجدوں کو طویل کیا وہ نہیں مانتا یہ اختلاف اس کا ہے ہی نہیں آپ اصل بات کی طرف آئیں کہ اصل وجہ اختلاف ہے کیا بہت سارا آج بھی ہمارا مذہبی طبقہ اس اصل اختلاف سے ناشنا ہے اور اگر بتانے کی کوشش کریں تو وہ نراز ہو جاتا ہے اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتا ہے حضرت آپ سردار جنت بھی ہیں نبی پاک کے نواسے بھی ہیں سیدہ پاک کے بیٹے بھی ہیں علی کے لخت جگر بھی ہیں رسول اللہ کے کاندوں کے سوار بھی ہیں مسئلہ یہ ہے آپ مذہبی بندے ہیں عزت والی شخصیت ہیں آپ مذہبی کام کریں آپ کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے ہماری حکومت ہمارے سیاسی معاملات ہماری جتنی گورنمنٹ کی مشینری کے بنائے ہوئے قوانین اس کے اندر آپ کی مداخلت ہمیں برداشت نہیں دوسرے لفظوں میں آپ غیر سیاسی صوفی بن کے رہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ سیاسی صوفی بنیں گے سیاسی عالم بنیں گے سیاسی مذہبی شخصیت بنیں گے تو پھر آپ کو نتائج کو بھگتنے کے لئے تیار ہونا چاہیے آپ بتائیں پھر امام حالی مقام نے غیر سیاسی طرز زندگی برداشت فرمایا قبول فرمایا یا آپ نے رسول اللہ کا وہی سیاسی دین اسی کے لئے آواز بلند فرمائی بس یہ بات آپ کے ذہن میں اگر آگئی بات سمجھنے میں آپ کو بھی آسانی ہوگی اور سمجھانے میں مجھے بھی آسانی ہوگی میں دست بستہ ایک عرض کروں کسی بھی شخصیت کا میری گفتگو میں اس کی دلازاری مقصد نہیں ہے بات سمجھانا مقصد ہے کہ بھائی ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے صاحب عزت کہلاتے ہیں آج یہ سامنے جتنا پنڈال ہے حضور کے غلام جو یہاں بیٹھے ہیں ان میں کئی ایسے ہوں گے جن کی کوٹیاں جن کے گھر جن کی گاڑیاں سٹیج کے اوپر بیٹھنے والوں سے بڑی ہوں گی جن کا بینک بیلنس آر لحاظ سے ان سے بہتر ہوگا یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کیوں اچھی جگہ پہ بٹھایا ہے فضیلت ایک ہی ہے اِنَّاَكْرَمَكُمِنْدَ اللَّهِ عَقْتَابَ وہ رسول اللہ کے دین کی وجہ ہے وہ جو وجہ عزت ہے اگر ہم اسی کو چھوڑ دیں گے اور وجہ عزت کسی اور جگہ سے تلاش کریں گے تو یقین مانی ہے کہ یہ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ایک بات دوسری بات یہ کہ مخالفین آپ کے خلاف ہمیشہ پروپاگینڈا کرتے رہتے ہیں آپ مخالفین کی باتوں پہ کان دھرنے کی بجائے اپنے کام پہ توجہ کریں گے اللہ کریم وہ تمام حالات کو بہتر کر دے گا جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے اس سے پہلے کہ میں امام علی مقام کی بات کروں ابھی یہ کچھ دن قبل فیضاباد میں جس وقت فلسطین کے لئے لبیک یاکسہ مارس لے کے لبیک والے پہنچے آپ کو پتہ ہے کہ دو تین سال ہم بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے رہے کہ لبیک آلے لکھ کے دے آئے ہیں ہونڈ دھرنا نہیں دے آنگے یہ لکھ کے دے آئے ہیں کمیٹمنٹ کر رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف نہیں نکلیں گے یہ یہ کر رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں اگر ان سب کی باتوں کا جواب دیتے رہتے اس کی طرف ہی توجہ رہتی تو پھر جماعت یہاں نہ ہوتی ختم ہوتی لہٰذا آپ اپنے کام پہ توجہ رکھیں کتوں کے بھونکنے کے ساتھ فقراء کا رزق کم نہیں ہو آواز سگاں کم نہ کو نظر اس کے گدارہ بھائی ابھی بھی کئی لوگوں کو مسئلہ ہے یہ کیسے آگئے ان کے لئے جنابِ آلہ دھرنا آسان ہو گیا ہمارا لئے مشکل ہو گیا بھائی تڑیاں ہمیں بھی ملتی ہیں دھمکیاں ہمیں بھی ملتی ہیں ہمیں بھی جنابِ آلہ سنگین نتائج کے معاملات وہ سارا کچھ بتایا جاتا ہے لیکن ہمارا امیر ہمیں ایک ہی بات سمجھاتا ہے حالات جتنے مرضی کٹھن ہوں اتنے بالکل بھی نہیں جتنے غزہ میں حالات جتنے مرضی سخت ہوں اتنے تو بالکل بھی نہیں جتنے کربلا میں تھے لہٰذا ہم سب نے مرنا ضرور ہے بے حص اور یزیدی ہو کے نہیں مرنا ہم نے حسینی ہو کے میدان میں مرنا ہم کہتے ہیں آپ بھی آئیں میدان میں جب اس ایک نکتے پہ آپ آ جائیں گے جو امام علی مقام نے ہمیں سمجھایا کہ لوکانت اللبدانون شیعت للموت فقتل فی سبیل اللہ بس سیف افضلو اگر یہ بدن موت کے لئے بنائے گئے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا سب سے بہترین اور اچھی موت ہے جس دن آپ اس نکتے پہ آ جائیں گے آپ کو ظالم کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگے گا کسی بھی پریشانی سے آپ گھبرائیں گے بھی نہیں آئیں اب اللہ کا قرآن پڑھیں محبت سے سبارا لکھیں وال کر کے آپ کو ظالم کیا بات ہے خالقِ کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْحِبَالْكُمُ الرِّجْسَ اَحَلَ الْبَيْتِ اَحَلَ الْبَيْتِ وَيُطْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کی اہلِ بیت اللہ کا بس یہی اراد آئے کہ ہر ناپسندیدہ چیز آپ سے دور کرے اور آپ کو ایسے پاک کرے سپیکر دی خرابی نو ایشو بڑھا کے تقریر چھوڑنا اے مزاج نہیں میرا اپنا پروگرام ہے میں اپنے ذاتی پروگرام دوتے حاضرِ خدمتاں تے اگر کسی جگہ دوتے اجنبی جگہ تے بھی گیا ہوں وہاں تے ظاہرِ پاکا نہ ذکرے میرے آقا مولا دی اے لے بیت اطہار حضور دے صحابہ اکرام حضور دے دین دی گل لے اے ساڑے وستہ عزاز دی گل لے بھائی کے حضور دے غلام بیٹھ کے ساڑی گل سون رہے ہیں اے وی جناب بڑی حمد علی گل لے ایس گرمی اچ اس جناب حبست عالم دے اندر کوئی بندہ لالا چچ بے ہی نہیں سکتا اے میرے آقا تے میرے آقا دی آل دی محبت یہ جگہ اتنی نیر لوگوں نے بٹھا سکتا بلکل تاجدار ختم نبوت خالق کائنات نے رشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معاہو شدہا وعلالکفار رحمہ بینہم میرے مالک نے فرمایا اے میرا محبوب محمد انہا دی معیت رین والے انہا دی شان کیے اے کافران تے سخت نے مگر آپس دے اندر بڑے محبت نہ رین والے نے مسلمانوں نبی رحمت نبی رحمت سیابہ حضور دی اے لے بیت اتار ساڑھے واسطے سارے جناب اعلیٰ سراندہ تاج اکھانا نور ورمیہ جنادی گل کر لگا جنادو میرے پاک نبی نے فرمایا حسین امی وانا من الحسین حسین میرا تے میں حسین نا بابا جینا ترجمہ فرمانے اور نسان اے ترجمہ کروتا ہی سبحان اللہ حسین و مندی وانا من الحسین حسین میرے جو میں حسین وی جوتا ہی سبحان اللہ جناب اعلیٰ میرے کریمہ کا نے فرمایا ان اللہ حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ویشک حسین اور حسین جنتی جوانہ دے سردار آئیے جناب اعلیٰ نس کریم دی گل کریے جنہ حاکم مدینہ گورنر مدینہ دے دربار دے اندر ان جس ویلے پیغام آیا اے پیارے حسین آ جاؤ تو اڈینل ضروری گل کرنی ہے آپ نے اپنے رفقانو بلائیا اے سوڑو سیاسی بصیرت کہ جتنے بھی ساڑے صحیح مانے دے آندر نبی رحمت دے دین دا فہم رکھنا لے ادراک رکھنا لے حسینی مشن تے چلنا نا لے انہاں نو سیاسی شعور اومے ہوندہ اے جے میں مولا حسین نے دسیا سیاسی شعور کیسا صرف دعوت آئی ہے جی تو اڈینل گال کرنی امام علی مقام نے اپنے ساتھ یہ نو بلایا فرمان لگے کہ میں نو جہاں تک لگ دا ہے کہ حضرت امیر معاویہ آپ دا وسال ہو گیا ہے تے یزید بیٹھ گیا تخت تے تے یقینی توڑتے وہ میرے تو بیٹ دا مطالبہ کرے گا اگر ایسا ہوئے تو اسی باہر میرا انتظار کرنا اگر میں نعرہ تکبیر اچھی عوازج بلند کرنا تے دروازے توڑ کے اندر آ جانا اور اگر خموشی روئے تو پھر باہر میرا انتظار کرنا امام علی مقام اندر تشریف لے گئے ہویا بھی ہوئی جو آپ نے سوچیا سی آپ دے سامنے خط پیش کیتا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دے وسال دی وفاد دی خبر آئی آپ نے تازیت کیتی تے جسٹم یزید دی بیٹ دا مطالبہ کیتا گیا آپ نے توڑے واسطے میرے واسطے قیامت تک دے مسلمانہ واسطے ایک لکیر کھچ دیتی ہو لکیر کی کھچی فرمایا میرے جیسا ہوں دے جیسے دی بیٹ نہیں کر سگا قیامت تک فرمایا ایس جملے چویکھو نہ کتنی گہرائی ہے کہ قیامت تک مزاج حسینی وی رہنے نے یزیدی وی رہنے نے تے جدو وی یزیدی حسینیہ تو سپورٹ منگنگے ووٹ منگنگے بیٹ منگنگے حمایت منگنگے قدیوی حسینی مزاج بندہ یزیدی مزاج بندے دی بیت کرے گا قدیوی یزیدی مزاج دے حتہیں جھاچ دے گا نہیں قدیوی اندی سغولت کاری کرے گا نہیں آپ نے فرما مسلی لائیو بائیو مسل ہوئے کہہ کے آپ اٹھے جسٹم باہر آنے لگے تے مروان کہندے انہا نو پکڑ لو انہا بعد اچھ کابو نہیں آنا تے کللہ سیاسی شعور نہیں کہ سیاسی شعور ہوئے تے بندہ بزدل ہوئے سیاسی شعور نل دلیری بھی شرط اول ہے آپ نے امیت تلوار کڈی فرما کس اچھ جرت ہے جو علید پتر درار روکے کہہ کے آپ باہر تشریف لے آئے سواری تے سوار ہوئے پی نشیر و دین نشیر فرما دے منظر فیضہ دہر میں ہا چکے سارا علی کا ہے منظر فیضہ دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نزارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نزارا علی کا ہے اور کل کا چبال جذب کے چہرے سے ہے یہاں کھوڑے پہ ہے حسین نزارا علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نزارا علی کا ہے اے تاجدار ختم نبو زندہ آباد زندہ آباد اے چیزیں جن دی طرف توجہ کرنا ملت دی ضرورت اے چیزیں جن دی طرف سوچنا قوم دی ذمہ داری ہے کہ بھائی جس ویلے دین دے خلاف کوئی تو انو دعوت دیتی جائے دین دے خلاف تو انو مجبور کیتا جائے کسے کم تے اس ویلے مولا حسین دی تنا جرت انکار ہونی چاہی دی جس بندے جرت انکار نہیں ہیں وہ اپنے آپنے حسینی نا آکھے حسینی ہوندے ہی ہوئے جڑا حاک نل کھڑا ہو جائے بھامے کلہ ہوئے تے باطل دے خلاف ڈٹ جائے بھامے باطل وی ہزار دی تعداد دے اندر ہی کیوں نہ ہوئے مجھے بولو سبحان اللہ آج مسئلہ کیا ہے سعودی عربیہ تو لے کے پاکستان تک جتنے بھی حکمران نے انہ سارے ہیں دے اندر کہ امریکہ دے انگر سارے ہیں جناب سرس اٹھے ہوئے پوشل مار رہے ہیں جناب گردنا جھکائیاں ہوئے انہیں توق غلامی دے گلج پائے ہوئے انہیں اقبال تک روندہ گیا کہنے یار آج بھی فراب دے کنار جرت دکھان دی جناب ضرورت تے ہے پر کوئی حسین ورگا دلیر نظر آن دا کوئی نہیں بے آنا جائیے کڑے پاس آج بھی اسے طرح غزہ تے فلسطین دے اندر مسلمانہ دی حمایت واسطے نکلن دی ضرورت ہے قبل اول دی حفاظت واسطے نکلن دی ضرورت ہے لیکن افسوس سعودی عربیہ دے اندر دبائی دے اندر قطر دے اندر باقی عرب ممالک دے اندر کسے ایک وچوی جرت نہیں جڑا حسینی کردار تے چل کے عمل کرے اقبال دی زبانی عرض کراؤں اقبال کہندہ ہے کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کافلہ ایک حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچے ہے تابدار بھی گیسوے دجلوں فرات گرچے ہے تابدار بھی گیسوے دجلوں فرات ایکو کم کرو بھی کتھے نے بس جنابی عالی اس قوم نو سمجھا من دی ضرورت حال آپ جتنے مرضی کٹھے نو جان ایک گل پلے بننڈ دی لوڑے کیاں مدی سویر تک جدو کوئی حسین ہی کم کرے گا کوئی نہ کوئی جنابی عالی توانو او منظر کربلا والا سامنے دیکھنا پوے گا کوئی نہ کوئی تنگی دیکھنی پوے گی کیونکہ خونے خونے حسین کی قسم یہ ہی ہے عرض کربلا خونے حسین کی قسم یہ ہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا اللہ تو اسی حاک نل کھڑے ہوو تے فائزی سا جیسے کتے بھونکن نا کیوں میں ہوسے تو اسی حاک نل کھڑے ہوو تے جناب لبرلز جیسے کمینے تو آڈے تے یلغار بک بکارا نہ کرن تو اسی حاک نل کھڑے ہوو تے پاکستان دا پال تو میڈیا کتے دی ترہ تو آڈے تے بھونکن دو تے لگ نہ جائے ایک کیمیں ہوسکے دائے تو آڈی ذمہ داری ہے جتنی زیادہ حالات کٹھن ہون رستہ ہوئی اختیار کرنا ہے جو مولا حسین نے دے سے آئے اسے رستے دے چاہے تو آڈا کی خیالیں اے جتنی ہیں بھی روایات کہ جی وہ کیندسان جی میں نے راہ دے دیو وہ جی میں نے کہندسان جناب میں واپس جانا چاہنا وہ جی میں یزید دی بیعت کرنا چاہنا جے اڈے ہی مسئلہ سی رولہ تے ہے یہ جناب بیعت یزید دا سی تے پھر اتنی نقصان کرانا دی ضرورت ہی کیوں سے ہے ساڑے امیر صاحب نو آکے نا مشایخ دے وفد دے اندر ایک بند نے گل کیتی سی کہ حضرت صاحب تسیہ میں زیدے چڑے ہوئے ہو تسیہ جناب ہے میں بلا وجہ جناب زید پھار لیندے ہو تو انہوں پتہ نہیں کہ مولا حسین نے بھی راہ مانگیا سی کہ میں نو کوئی راہ دے دیو تو میں جناب چلا جانا ہوں تھے جا کے تو میں اپنے خاندان نل جا کے اپنی جان بچا کے محفوظ رستے نل چلا جاں یا واپس مدینے چلا جاں یا میں نو یزید دی کھول لے جو میں اندھی بیعت کر لینا آپ نے بڑی تاریخی گل کی تھی آپ نے ورمایا کل دی گلے میرا اببا فیض آباد گیا تو جس وقت ختم نبوت دی قرارداد اندر تبدیلی سی وہ ٹھیک کرا کے آیا جڑے وزیر دی اسطیفے دی گل کر کے گیا اسی اسطیفہ بھی لے کے آیا ساری انگلنا منوا کے آیا تے لوگاں بکواس کی تھی کہ دیکھو جی کی کروڑ لے کے آگیا ہے پھر اس دوباد میں بیٹھا ہویا تھے تو اسی ساری میری منتن کرنے آئے ہو کہ مہربانی کر تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ تو آڈے تو پہلے سرکاری لوگ آئے نے میری منتن کر کے گئے نے کہ تھوڑا جا ہاتھ ہولا رکھ میں کہا جاؤ جو کرنے کر لو میں مر جاؤں گا لیکن میں اپنے نظریے تو پیچھے نہیں ہٹاں گا تے باہر جا کے تُس ہی آنکھوں اندر تے ساد منتن کر رہے ہا سی اندر تے بھائی ساڑے پیر پھڑ رہے ہا سی کہ میں نو بچا لو میں کی کر سکنا جو میں باہر جا کے تُس ہی جو مرضی آنکھوں دنیا نے مان لینے اس وقت بھی کئی ایسے محرخ سن جیڑے یزیدیاں دے آنکھے دوتے کہنے رہے کہ جناب حسین دے معافیاں منگ دا رہے ہا تے جناب اعلیٰ سی رہا نہیں دیتا اوہ دسنا چانے ہا کہ صدیاں بعد مولا حسین دے نوکرہ دی گردن نیوی نہیں کر سکتے مولا حسین دیاں دے شانہ ہی اچھی آنکھ آج بھی اتنی ہے صاحب لوگ گلن کر دے رہے دے مطالبے تُس ہی تن لہکے گئے سارے منوا کے آئے چوتھا مطالبہ آفیہ صدیقی بہن واسطے بھی جناب نال منوایا تے گلن کرنا لے منافقاں فیر بھی کیتی ہیں لہٰذا منافق کسے حالے چا راضی ہوندہ تُس ہی منافقاں دی ہیں گلن تے توجہ نہیں دینی اپنے کام تے توجہ رکھنی اور حسینی مشن ہے ہی ایسے چیز دنہ جتنے مرضی کٹھن آلات ہون حضرت امام علی مقام نو اسے آبا اکرام نے منہ کیتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے منہ کیتا اور بڑے جلیل القدر سے آبا اکرام حضرت عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیت نے منہ کیتا تے عابد عائزو اقربہ نے منہ کیتا لیکن آپ نے ایک کو گل کی تے فرمایا میں اپنے نانا جاننا لکھ وعدہ کیتا سی میں اپنے نانا نل کیتا وعدہ نبھاماں گا چاہے حالات جیسے مرضی ہو جاوان حالات دا پتا مولا حسین نو بھی سی حالات دا پتا عبد ساتھیا نو بھی سی تے ایمانداری نلدسو مولا حسین نے وعدہ نبھایا کے نہیں نبھایا اوچھی بولو وعدہ نبھایا اسی بیاسی سال دے اس لشکر دے اندر ایک سپائی سیابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر آپ نے بھی جناب اعلیٰ حتیٰ کہ اپنی جاننا نظرہ نہ دی رہتا لیکن سفید داڑی دے باوجود مولا حسین دے ساتھ نہیں چھوڑے تاکہ قیامت تک اے محمد عربی دے غلامانو پتا چل جائے کہ حسینیہ دے مزاج کیسے ہونے نے حسینیہ دے طبیعت کیسی ہون دی جتنے مرضی کٹھے نہ لاتو جاوڑ حسینی میدان نہیں چھوڑ دے بلکہ میدان دے اندر ڈٹ کے کہنے نے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی بڑی تعداد چھوڑ دے غلام بیٹھے وہ ہاتھ اٹھا کے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بی حسینی ہے نریا کا حسینی نانا جاننا مدینہ چھوڑے آو رسول اللہ داروزہ انور چھوڑے آو امہ جان دی کبری اتھار بھائی جان جناب حسن پاک دی کبری انور اور اپنے آئی زکربادی جناب مبارک کبروں چھوڑ کے مدینہ دیا گلیاں چھوڑ کے مکہ میں تشریف لے آئے اور ایک وقت آیا جدو حاج تو ایک دن پہلے مولا حسین نے مکہ بھی چھوڑیا اے تو اڈے ساڈے سارے لوگاں واسطے جدو تھوڑی یہ پریشانی آوے پتہ لگیا لبیک علی جان لگینے ختم نبوت واسطے لبیک علی نکلن لگینے غزہ واسطے لبیک علی نکل رہنے جناب حضور دے دین واسطے تے بندہ ٹکٹ کٹاوے سدھی ایران چلا جائے ایراق چلا جائے زیارتہ واسطے حاج جمرے تے چلا جائے تبلیغی دورے تے یورپ چلا جائے او نیک بختہ ہونی تے کم آیا ہے یار تیری تبلیغ دا نیک بختہ ہونی تے تیرے بیانہ دی اسلام نو لوڑ پئی ہے اللہ دے ولیہ ہونی تے مریدہ سمیت آکے حضور دے دین واسطے کھڑے ہون دی جناب دی ضرورت تے تے یاد رکھ لو جنا اوکھے ویلے دین واسطے اپنے مرید تے اپنے شاگر تے اپنے آستانے پیش نہیں نکی تے یاد رکھ لینا کہ انا آستانے آن انا خان کاما انا مسجدان دا وقار بلکل نہیں جے باقی رہنا میرے بابا جی فرمان دے سنو ہے آج دین نل کھڑے ہوو جس طرح آپ نے دوٹیاں اترن دے کرونا دے دینے چا آواز اٹھائی جدو آپ نے نون لیگ دے پچھلے دور حکومت دے اندر مسجدان تو تین پاسوں سپی کر اترن دے آواز اٹھائی تے بڑے بڑے مشایخ تے پیرہ نکلنا کی تیا ہو حضر صاحب جدو سپی کر نہیں سنو دو بھی تے دین حیسی جدو سپی کر نہیں چل دے دو بھی تے آزانہ حیسن تُسی اے میں زید کر دے پھر دے ہو سپی کر لان دینے تے لا جان کوئی پریشانی آلی گل نہیں نماز ہو جائے گی آپ نے قرمہ جھلے ہو گل سپی کران تے ٹوٹیاں دی نہیں میں صرف ایک تو انہوں سمجھا رہاں کہ گل ٹوٹیاں تے سپی کران تاک رینی نہیں دے پھر تُسی دسو کہ نماز دے اندر جڑی سنت کندے نلکندہ ملا کے کھڑے ہونا پھر اس سنت دے انکار کروایا گیا کہ نہیں کروایا گیا پھر چھے چھے فٹ دے تو تے فاصلے کھڑے کیتے گئے کہ نہیں کیتے گئے پھر اس سارا کچھ قوم نے برداشت کیتا کہ نہیں کیتا جس نے میں منظر آیا آہا میں نو اچھی طرح یاد ہے جیل دے وچ ساں جمعہ جمعہ لے دن نا آواز آنی ہیں جیڑے جیڑے ساتھی تو کوڑ لگ پر جیل رہ کے آئے نمو سے رسالت دے کیس دے اندر اولانو پتہ ہے کہ جیل دے سجے خبے علاقے کہ سپیکر انہیں کمال نے کہ جدو ازان ہون دی یہ واقعی پتہ لگ دا کہ بھائی ازان ہو رہی ہے تے میں ظاہر شاگرد سا تے حضرت میں دبا رہا سا تے میں کہا لو جی حضرت صاحب تُسی بھی اپنی صحت دا استاجی خیال نہیں نہ رکھ دے کہن دے رہے ڈاکٹر کے بھی چھے مہینے دے دے ہو چلن جو گے ہو جو گے تُسی کیا نہیں تحریک دا نقصان ہو جانے تے ہون دیکھو نا جمعہ بھی ہو رہے ہیں دنیا تقریرہ کر رہی ہے تو اڈا نا کون لہ رہے ہیں کنو تو اڈے نال پر واہے تے بس اے میں اپنی جلا مرضی کر دے ہو مرضی رے مالے کون تا نو کی آگ سگنے آ تے حاس کے میں نو کہہ دنے ہو مولانا لہا ما کا ثبت والا کم ما کا ثبت اے انہا ماستے بیلیا انہا دیاں گلنے مولانا وہ اپنے باہر آلے اپنا جواب دیں گے کہ اسی کی کیتے ہیں اسی اپنا جواب دیں گے کہ جتے رہے ہیں حضور دی گل کر دے رہے ہیں میں با شاوانی اگل نا کر دے اگل نا نہیں کری دیا خیر میں نو چپ کر آتے آیا دوبارہ گل نہ کریں تو تیری مہربانی تو اس طرح نہیں اگل نا میرے کر کے دے حوصلہ کمزور نہ کر خیر میں نو حضرت نے شٹ اپ کال دے دیتی پیار پیار بھرے انداز دے اندر میں چپ کر گیا آکے پیچھے بیٹھ گیا باہر برام دے دے اندر دیکھیا تو میں نے فرمان لگے خریب السلام اندر آجو میں اندر آیا تو فرمان لگے ہاں کہندہ سے نہ ہو دوں کہ جناب ویکھو کون نا لے رہے ہیں آج ساریاں مسیطہ اندر چھے چھے فوٹتے دنیا کھڑی ہوئی ہے آج سنت مطابق اگر جمعہ ہو رہے ہیں تو مسجد رحمت العالمین گل صرف ہی آپ نے فرما ہے گل یاد رکھ دین صدا امتحان نہیں لیندہ تو پھر فرمان لگے مولانا دو جمعہ نہیں ہوئے اس مسجد یا ایک جمعہ نہیں ہوئے کی پروائے لیکن بعد جیڑے جمعہ ہوئے نہیں یا انشاءاللہ ساڑھے جیندے جی جیڑے ہونگے او میں ہونگے جی میں حضور دہ دین کہندہ گالے ایس ہونے ہو اسلام صدا امتحان لیندہ نہیں جس ویلے بھی بندے نوکہ دی بزدلی آوے میں حضرت تو پچھے سی آپ دے سر دے ہوتے نشان ساں زخمان دے نا سوٹی ہیں دے نیلے کالے دبے میں کہے حضرت جی یہ کیے کہنے لگے یا رو میں نوکہ رفتار کرنے لگے نا منڈے میرے ہوتے جھوگ گئے تے انہوں کوٹرے سن میں کہا اے بدبخت ہو انہوں کیوں مار دے ہو جرت ہے تے میں نو مار دے ہو میں انہوں اس کام تے لائے تے بچے کھیڈا نہ لے سن میں انہوں کیا کہ یار لبیگ دہ نارا لاؤ حضور دے دین نل کھڑے ہو مولا حسین دی راتے چلو مولا حسین دی طرح حق دے نال آکے جناب عالم موڈا لاؤ تے میرے آکھے تے آئے نے کہنے جس طرح میں آکھے ہوں نا منڈے انہوں کھیچ کے پران سوٹے آ تے میں نو مارنا شروع کی تا نا جس طرح تے بابا جی فرمان دے نے ایمیں میرے ہاتھ تو اٹھے نا بے ساختا تے اتھے ہاتھ پہنچے تے میرے اندروں آواز آئی ہم کارے سجن گاہ گاہ اجوی سجن واہ واہ اجوی سجن واہ جناب عالم سانو کبلہ میرل مجھا ہے دین نے کربلا دائے اندہ سکھایا ہے کہ جس ویلے دین تے مشکل وقت آ جائے اس ویلے مسجدہ بچامن دی گلنی کرنی ہے اس ویلے خان کاما تے مدر سے بچامن دی گلنی کرنی ہے کیونکہ پاکستان تے برے سغیر تے عالم اسلام دی ہر مسجد تو جناب عالم سوائے خانہ کاما دے ہر مسجد تو جناب عالم تے افضل مسجد چھوڑ کے مولا حسین آئے پھر خانہ کبھا بھی چھوڑ کے آئے پھر جناب عالم دنیا دے ہر مدر سے دی مقام تے مرتبے تے افادیت نہ لو اچھا مدر سے اصحاب سوفا والا جناب عالم چبوترا چھوڑ کے مولا حسین آئے تے آپ نے آکے دسے آ کہ جناب اینجدین دے ہوتے پہرا دے ہی دائے صدیان بعد کیامدی سویر تک اگر کوئی بس دل کا دیوی دلیری دی خیرات منگے گا انہوں در حسین تے جھولی پھیلانی پوے گی تے کہنا پوے گا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے سارے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے تیبات رہا کربل میں جانا یاد ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باب زندہ باب آجدار ختم نبوت اسلام دیئے شاہ نے امتحان جتنا بڑا لیندہ ہے مقام بھی اتنا بڑا تھا فرمان لو جناب توجہ بھئی باشا تاجدار ختم نبوت زندہ باب توجہ فرماؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام امتحان دی گل رس رہا کہ میرا مالک میرا رب جتنا بڑا امتحان لے گا مقام تے مرتبہ بھی اتنا بڑا تھا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اجے چند دن دیں موسیٰ علیہ السلام بچپنیں تے فیرونی فوجان تو بچان واسطے آپ دی والدہ نے گھارج لکا کے رکھیا ہے آپنو گھارگھار تلاشی دے عمل جدو شروع ہویا آپ دی والدہ نے آپنو کپڑے دے اندر لپیٹ کے تندور دے اندر رکھ دیتا کہ چلو فوجی جتنی دیر تلاشی لے کے چلے جان شاید بچہ بچ جائے تلاشی لے کے جس طرح مو چلے گئے ماں دوڑ کے دے تو تندور کو لان دیئے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام انگاریان الکھیڑ رہے تے آن دیاں سمیت فیرون نے جس طرح چکیا تے آپ نے چند ماری اندر مون دے ہوتے انہیں کہ میں نو اے ہی بال لگ دائے کہ میرے واسطے خطر ہے تے بی بی آسیہ نے کہا نہیں نہیں ہمیں تیری غلط فہمی ہے تے انہیں کہا چلو میں امتحان لینہ انہیں سامنے لال بھی رکھیا سامنے انگارہ بھی رکھیا کہ اگر یہ لال تے موتی چکے گا تے میں مار دینے تے جی انگارہ چکے گا تے کوئی نہیں بچے نے میں چھڑ دینے تے اللہ دا مر آیا موسیٰ میری خاطر اے چکنے انگارہ آپ نے انگارہ نو ہاتھ پایا ہاتھ ساڑ گیا وہ ہی انگارہ چک کے زبان تے رکھیا زبان ساڑ گئی کتنی بڑا امتحان ہے وہ بندہ پوچھے امہ دے گار انگارہ نال کھیڈے نالا آج انگارہ نو ہاتھ لاندے ہاتھ بھی ساڑ گیا زبان بھی ساڑ گئی کیوں امتحان مقصد ہے لیکن رب نے انعام کی دیتا جیڑا ہاتھ اوہ ید بیضہ بڑھیا ادی رات نوہ میں سینن الاکے حضرت موسیٰ حد کر دے تے جناب دن تو زیادہ روشنی ہو جاندی تے جناب جڑی زبان رب دی محبت ساڑی اسے زبان نال کوہ تور تے جا کر رب نال گلنگ کر دے پہن اے میں ہی حضرت امام حسین دیا شانہ وراؤل وراؤ جنت دسردار قرآن جیندی جانے بھی شارہ کر رہے ہوئے تلکل جنت اللہ تھی کہ اے وہ بندے نے جناب جنہوں اسی جنت دا وارس بڑھایا تے میرے نبی دی حدیث پاک اندی وضاحت بھی کر دے ہوئے کہ ان الحسن وال حسین سیدہ شباب آل الجنہ دے شک حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار نے پھر سوچو فراد دے کنارے کھڑا ہو کہ میرا امام اے نہیں کہندہ کہ چل فراد در آجا اے نہیں کہندہ یار اب جنت جو کھانا پانی بھیج دے بلکہ کہندہ نے مالک سب کچھ لے کے جو تُو راضی ہے گوارمی تیرے تے تیرا حسین بھی راضی ہے اے حیشان اسلام کہ اسلام بندے نو جرد دن دے قوت دن دے امتحان دے اندر کھڑے ہون دا حوصلہ دن دے تے پھر بندہ امتحان پاس کر دے وے تے اسلام انج دا انعام دن دے جمیں انعام دے من دا حق کو ہون دے اے میں نو قبلہ بابا جی نے جیل دے اندر گل سنای میں تو انہوں میں سنا دے ان اختتام دی جانے بھی لے جان دے ہویا فرمان دنے کہ اپنے کلاس فیلو دنا کہ ساڑھا ایک کلاس فیلو سی اسی پڑھ دے انہیں ساں حضور کی بلا استاد الرحمن اللہ مہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کل تے فرمان دنے وہ مولانا بڑے پرانے جے کپڑے دے گندی جی جتی پا کے آن دے سن تے استادہ نے کہا کہ یار مولانا کی لباس تو پایا ہو یا تیری مہربانی کپڑے دے بندہ اچھے پاندے انہیں کہ حضور صاحب اسلام تے پھر ظاہر ہے کہ وہ ازمائش ہیں چھ پاندے فرمایا کتنے عرصے تو اسلام دی وجہ تو اس ازمائشے چھیں کہندر جی دس پندرہ سال ہو گئے انہیں یہ اٹیوشن پڑھائی دینے نمازہ پڑھائی دینے تو فارغ ہونے ہیں پھر اتھے پڑھنانے ہیں اتھے جا کے پھر جناب ہوئی فرما مولانا نیت چھیک کر اسلام اٹھا بڑھا امتحان نہیں لیندہ ہوندہ اسلام اتنی لمبی دیر امتحان نہیں لیندہ ہوندہ اسلام نل کوئی بندہ کھڑا ہوئے صحیح پھر فرمان لگے سنو میرے بچے ہو ایتھے جننے بھی کلاسج بیٹھے ہو ایک وعدہ کرو اسلام نل غداری نہیں کروگے اسلام نل جناب اعلی ویچو گے نہیں اسلام دے اتے کدھی کمپرومائز نہیں کروگے یاد رکھو پھر دماغ دے اندر سوچو کہ تو انہوں کی چاہید ہے جو تو انہوں چاہید ہے نا جتے سوچ تو اڈی ختم ہوئے گی اسلام تو انہوں اس تو بھی اقیطہ فرمائے گا پھر فرمان لگے حالانکہ بندہ سوچ دا بہت کچھ ہے مل دا بہت تھوڑا ہے لیکن جتنا سوچو گے اسلام اس تو بد دے گا بابا جی فرمان دے میرے استاد نے جو میں نو کیا پھر میں سوچیا اتھے بیٹھے ہویا تے کہیں انہوں نے اللہ دی قسم خطیب الاسلام اسلام نے میں نو واقعی اتنا دیتا جو میں سوچیا بھی نہیں پھر میں نو فرمان لگے آج میں اپنے استاد دی سنت تے عمل کر دیا تینوں ایک نصیت کر رہے ہیں اسلام دوتے کدھی کمپرومائز نہ کرنا اسلام دوتے کدھی سمجھوتا نہ کرنا کدھی اسلام تے ہوکھا وقت آئے کانڈ دکھا کے نس نہ جانا یاد رکھ تو بھی سوچ جتے تک سوچیں گا اسلام تنو اس تو زیادہ آتا فرمائے گا اور میں تو انہوں بھی کہہ رہے ہیں کہ بلا بابا جی دی سنت تے عمل کر دیا کہ تسی بھی میں بھی اتھے بیٹھ کے آج وعدہ کرئے جدو تک زندہ روانگے اسلام دنال پوری دیانت داری نہ لکھڑے ہو انشاءاللہ کدھی دو نمبر ہی نہیں کرانگے کدھی دو نمبران نہ لکھڑے ہو کہ اسلام دنکسان دا تصبر بھی نہیں لے آوانگے انشاءاللہ جو تسی سوچے اسلام تنو اس تو بھی زیادہ آتا ہوا اور یاد رکھنا اسلام دا کوئی تسی بھلا نہیں کرنا اپنا بھلا کرنا کوئی مولوی پیر راجہ گجر جٹ ملک خان چودری مہر جج جرنیل کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کم نہیں کرنگا دین دا تے ہوئے گا نہیں یاد رکھنا دین آج بھی اپنی پاور دنال کھڑے بے شک بے شک اے توڑا سڑا محتاج نہیں جنہی ہیں سازشان اسلام میں خلاف ہوئی ہیں میڈیا دوتے لکھا نالے تحریران کتاباں ہو اور شیطان پوڑا جو کچھ کر سکتے ہیں کفار منافق کر رہے ہیں اسلام آج بھی اپنی پاور نال موجود ہے بے شک کی امت تک رہنے لہٰذا اے کوئی بڑی بات نہیں کہ اسی کچھ کر رہے ہیں اے سوچ لئیے اے سوچو کہ اسلام نال کھڑے ہوں مانگے اسلام تے سر بلندے اندھی برکت نالے انشاءاللہ سانو بھی عزت لپ جائے گی کیونکہ کوئی گل باقی نہیں گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا میں نے پتہ ہے میں اللہ مشاکر صاحب دے اشتماوے چاہے حسین ہی اشتماوے چاہے ہوں حد بلند کر کے بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات بس آئی یہی گزارش ہے حضور دین نل کھڑے ہونے انشاءاللہ پوری پاور نل کھڑے ہونے اور میرے آقا مولا دی ختم نبوت دے نال کھڑے ہونے پہلا مرحل ہے کل دو وجہ پریس کلب دیکھئے بے شک ہر شہر میں میرے آقا مولا دی ختم نبوت دے ایمان رکھن علا ہر پاکستانی ہر مسلمان آپڑے علاقے دے پریس کلب دے سامنے جا کے ہزارہ دی تعداد دے اندر کھڑا ہو کے آکھے کہ اسلام دی مرضیوں نہیں جو پاکستان دے چیف جسٹس دی کرسی تے بین علا خنزیر ختم نبوت دے نظریہ تے شب خون مار کے جو بیان کر رہے ہیں ملکہ اسلام دے نظریہ ہو ہیں جو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین و لا نبی عبادی میرے کریم آقا دو عالم دو بعد زلی بروزی ہر قسم دی جناب نبوت دے دروازہ بندے اور اے ہی نارے دے نالت اسی جا کے کھڑے ہونے کہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پہلا پہلا مرحل آئے ہیں کہ کراچی تو خیبر تک دے تمام پریس کلب دے گے ہمیر محترم دے حکم دے مطابق کل تو سی دو بجے پہنچ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے ہسی بھی آزر ہوں گے انشاءاللہ آوگے انشاءاللہ اپنے بچے انو نال لے کے آنے اپنے منڈے انو نال لے کے آنے انہوں نے جناب کہنا ہے میرا پتر ہے گرمی جنی مرضی ہوئے حضور دی ختم نبوت دی خاطر بابا جی فرمان دے نسان کوئی میرے گلچ رسی پاکے میں نو گھسیٹے رسول اللہ دے نا آتے تیس گھسیٹے جامنے لتنوی پرزے پرزے ہو کے پچھے رہ جان بدنوی پرزے پرزے ہو کے پچھے رہ جائے تی ایک گردن تو اتے اے جنابِ اللہ سری رہ جائے تی اوندے ویچوی اگر بولن دی حمت ہوئے گی تی اندنو اے ہی آواز آئے گی یہ حضور واسطے گھسیٹ رہے ہو تو تھوڑا ہور اگلے چلو تھوڑا ہور اگلے چلو بس ہے ہی گزارش ہے یارہ جننی مرضی گرمی ہوئے کل تسی دو وجہ پہنچنا ہے انشاءاللہ حقیقالے اس توکے اگلے مرحلے دا اعلان انشاءاللہ جو میں امیر محترم کرنگے اسی انشاءاللہ حاضر خدمتاں دیکھ گل یاد رکھنا اے غلط فہمی کسے نو ہونی نہیں چاہی دی یہ لبیک ہوئے کہ جنہیں زید آمیدہ استیفہ منگیہ سی باہمیں اٹھ شہیدانی اللہ شاہ چکیاں پر استیفہ لے کے آئے سن اے نہ ہوئے کہ کل جناب اعلیٰ پھر اے پورے جنہیں ایس واردات شامل نے سارے اپنی کرسیاں تو حد دو بیٹھو اس وقت تو پہلے پہلے انسان دے بچے بن کے اس فیصلے نکال ادم کرو تو فیصلہ ہوں میں کرو جو میں محمد عربیدہ دین ہے بشک جو میں پاکستان دا آئین ہے یاد رکھو جدوں تک ایک بھی بندہ ختم نبوت تے نظریہ ختم نبوت تے نظریہ اور عقیدت ایمان رکھن اللہ زندہ ہے اس نظریہ دو تے شب خون نہیں مارن دے آنگے ساڑی چنازیاں تے بھی ہیں نعرے لگ رہنے تو انہوں نہیں نظر آ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات ایسے آخری شیر نل گل ختم سارے احباب جیسے مرضی علا تھون حضورت دین دنال اینج کر کے کھڑے ہونا ہے تے دسنا ہے کاف ککھان دیا کھلیا رین کھڑیا چونے دار حوی لیا دھین دیاں نے بیلے آکھڑے ساکڑ لگے جانے آہ آہ گلہ یاد سجن دیاں رین دیاں نے تھے آسرے کلام کہ جے کریار دے نام دا ملے تانا آہ 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 جھولی پال یہ تھلے سٹیے نام آہ آہ جے کریار دے نام دی ملے سولی آہ آہ جھوٹا لیل پیشا اچی نام آہ تاجدار ختم آہ